اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیں یہ کون سے کافر ہیں اچھا آپ پوچھے کون سے کافر کون ہے یہ یہ کون ہے جن کی قبر پڑھائی جا رہی ہے اور ان کو کچھ نماز نہیں پڑھانا ہے وہ کون سے کافر ہے جن کی نماز ہو رہی ہے نمازی جنازے تو اپنی جگہ ہو رہی ہے نمازی جنازے تو قائم ہے اب اللہ منا کر رہا ہے کہ کوئی کافر مر جائے کافر کفر جو کرتا ہے وہ مر جائے تو اس کی نمازی جنازے پہ نماز نہ پڑھو اس کی لئے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو یہی بات ہے نا تو ہم کس کو کافر سمجھیں گے آپ اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں الحمدللہ مسلمان الحمدللہ مسلمان ہے جی آپ نے قرآن مجید سے کوئی ایک آیت ایک کوئی ایک آیت ایسی بتائی جس پہ آپ کا ایمان اور عمل ہے بس ختم ہو گئی ایمان عمل ہے میں جھوٹ نہیں بولتا نا 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 ایک آیت کوٹ کریں عربی میں اس کا درجمہ کریں اور عمل بتا دیں ایک آیت جو نہیں بتا سکتے آپ پھر آپ کو پہچھا رہے کہ کسی قبر پر نہیں کھڑو الحمدللہ رب العالمین میں نے بھائی جان الحمدللہ رب العالمین یہ آیا جس پہ آپ نے جس پہ اپنی زندگی چینج کی یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں آپ نے کون سی آیت پڑھی اور اپنی زندگی چینج کی وہ بتائیں آیت پڑھ کر سوچتے رہیے اور جب تک جواب نہ بھی تو سمجھیں اپنی غور مت کھڑ کر دیئے اصل میں ہم لوگ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں بھائی جان ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی میں نے آپ یقین کریں you are not the first یہ جملہ میں نے 33 سال کی 34 سال کی عمر سے لے کے آج 65 سال کا ہوگیا ہوں لوگوں سے سوال کر رہا ہوں بھائی آپ ایک آیت بتائیں جس پہ عمل کر کے آپ نے زندگی چینج کی نہیں بتا سکتے قرآن پڑھا ہوا ہے انہوں نے ترجمہ سے آپ نہیں پڑھا ہوا ہوگا نہیں بتا بتائیں آپ جو آپ کو فکر لگی کہ میں اس کی خبر پر نہیں کروں اور یقین کریں بہت سے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ فلانا ہے میں اس کی قبر پر نہیں جاؤں گا اور خاندانوں میں توڑ دی ہے انہوں نے رشتے توڑ دی ہے اور یہ کہہ کہ یہ مطلب ویسے کافر میں ان کی قبر پر جا کے نہیں کروں اور خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور مساجد میں نہیں جا رہا ہے کہ یہ فلانا امام کی مسجد ہے یہ فلانا اس کی مسجد ہے اس کی پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور پتہ کچھ ہے نہیں یہ ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے ایک دوسروں میں دشمنی ہے کرائی ہیں یہ فرقہ فرانہ ہے یہ فرقہ فرانہ ہے اس میں لڑا ہے آپ تو جب ہی میں نے اسے سوال کر لیا ذرا ایک آیت تو بتائیے تو معذرت کے ساتھ میں بتا رہا ہوں اپنی فکر کریں نفسا نفسی اگر میں یہ فکر مند ہو جاؤں کہ میری نماز جنادہ کون پڑھائے گا تو میں اپنی اصلاح کرنوں اب وہاں پر یہ فکر ہے کہ اس کی کون یہ پتہ نہیں کافر مر گیا میں جاؤں نہیں جا تو یہ سمجھئے کہ میں اپنا بتا رہا ہوں میرے جو رشتدار ہیں جو میرے جاننے والے ہیں جو نام کے مسلمان جی سے آپ کہہ رہے ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور روزیں بھی رکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور جناب کیا وہ ہلوے ہلوے مانڈے بھی چل رہے ہیں تو اب چلا جاتا ہوں میں تو ان پر اس تھی چلا جاتا ہوں بھائی جان مجھے اپنی فکر ہے اب اگر کوئی اب میں بتا رہا ہوں اب مجھ سے کوئی ٹکر آیا جیسے میں محمد شیخ مجھ سے مجھے تیس سال ہو گا ہے پچیس سال اب ایک صاحب ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں مولوی حضرات اور یقین کریں اگر مجھے میرے خلاف بولے چلے جا رہے ہیں بگاہر میں بے مقصد وہ باتیں جو میں نے بولی نہیں ہیں اور آپ بیس ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ مر جا کے تو میں نہیں جاؤں گا نماز پڑھ رہا کیونکہ وہ اپوزیشن کر رہے ہیں میرے اور وہ بغیر اس کی لئے کر رہے ہیں بغیر مجھ سے ملے بغیر جانے میں بغیر بات کے جھوٹ بول کر تو میں اس کی نماز پڑھ رہے ہیں جنہاں نہیں پڑھ رہا مگر جو بیچارے ایسے ہیں معصوم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے جو مجھ سے کانٹیک میں نہیں آ رہے ہیں صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان کو اللہ نے اللہ کہے بھی رہا ہے قرآن کہنے تھا سورت چوتھی صورت میں میں آج بتاتا ہوں آپ کے جس میں لکھا ہے جو لوگ مرد کمزور وہ کمزور مرد وہ کمزور عورتیں اور وہ کمزور بچے جن کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی اللہ ہو سکتا ہے ان کی طرح لوٹ جائے گا ان کو صحیح طرح ان کو میسیج نہیں پہنچ جاتا تو اللہ کہہ رہا ان کی طرح لوٹ جائے گا لیکن ایسے جو جگادری جو قوم حدیث کہلو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتایا چلے جائے رہا پوری زندگی ایسی بتایا جائے رہا اسلام کے نام پہ اللہ اور اس کی رسول پہ نام پہ جو کہ حق نہیں ہے جو حق نہیں ہے اللہ کتاب سے نہیں ہے وہ وہ بتایا چلے جائے رہا اور بیک شور کر رہا ہے کہ لوگ مانیں اس کو اور میرے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں منیپلیٹ کر کے کر رہا ہے میں نے ایک ایک اگزامپل کے طور پہ کہا کہ اگر فرض کی میں کہوں میں اللہ ہوں تو آپ لوگ مانیں یہ تو کورٹ کا عادت ہے کہہ رہا ہے شیخ کہہ رہا ہے میں اللہ ہوں اس طرح مس رپریزنٹ کرنا کسی آدمی کو یہ آدمی وہ لوگ ہیں جو دشمنے میں اسلام کے اور میرے ان کی میں ناماز جناب پہ نہیں جاؤں گا جو کہ کہنے کو بہت بڑے عالم بنے رہے ہیں مولوی بنے رہے ہیں تو یہ کہاں تیاد آگی مجھے ایہا کنا بدوئیہ کنا ستہین اچھا بتائیے ہیں ہاں 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 بتائیے کیا بتائیے ہیں آپ کو آئیت ایہا کنا بدوئیہ کنا ستہین جی بتائیے تو اس میں کیا بتائیے ہیں ہم تیری بات کرتے ہیں اور دوستے ہی مانگتے ہیں سچ بول رہے ہیں آپ اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کسی کو میں کسی نہیں مانگتا نہیں مانگتے ہیں آپ بلی کسی ہے جی میں کسی نہیں مانگتا کس کو نہیں مانگتا اللہ سے مانگتا اللہ سے کیا مانگا آپ نے جی کسی نہیں مانگتا ارے اللہ نے آپ کو کیا دیا اللہ سے دیا کیا اللہ نے مجھے ہدایت دی ہدایت دی ہدایت آیت بتا کونسی ہدایت والی قل اننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دینن خیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المرشکین کہہ دو کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی قل اننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دینن خیم ملت ابراہیم حنیفہ دین جو ملت ابراہیم کا حلیفہ قائم ہے یہ دو آیتیں پڑھ دیں آپ کا قبلہ چینج ہوا بیت البغدس آپ کا پہلا قبلہ ہے ادایت مانتا ہوں کچھ بھی نہیں مانگا باہدان یہ آپ نے وہ دھوکہ مت دو اللہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کو دو آیت پڑھ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہوگی اپنے قبلے سے کیوں اٹھ گئے کہہ تو مرشیق و مغرب اللہ کا ہے وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستی کے وعدائیت دے دیتا ہے بے شک یہ پہلا گا رہے ہیں تمام انسان کے بلاے ہیں جو بکک کے ساتھ ہے مبارک ہے تمام جاندوالوں کے لئے ہدایت ہے یہ ہدایت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ جب اس طرح کو پہلا قبلہ مان رہو گے ایہا کناعبدو ایہا ایہ دیتا سرات المستقیم جو بھائی جان مانگنا آپ اپنے آپ کو ابھی آپ نے میلے لیکچرز دیکھیں میں یہ آپ مجھے جانتے ہیں کیا جی آپ کا ہر ویڈیو دیکھتا ہوں میں ہر ویڈیو سنتا ہوں کیا کرتا ہوں ہر ویڈیو دیکھتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ کے اندر کیا یہ پوچھا ہوں ویڈیو دیکھتا ہوں کوئی پکچر تھوڑی ہے کیا پکچر دیکھ لی عمل کرنے کوشش کر رہا ہوں اب سچ بولے آپ یہ جو کوشش کر رہا ہے نا یہ سچ ہے اب تک کوئی ہدایت نہیں ملی آپ کو کوشش کر رہا ہوں میں بس یہی کہتے رہے ہیں کہ زندگی کوشش کر رہا ہوں یہ جو کوشش کرنا ہے نا یہی سمجھو اپنا آپ کو ملتب آپ نے اگر کوئی چیز پتہ چل جاتی لیکچر سے تو آپ ضرور کوٹ کرتے اس وقت جو نہیں کر سکے آپ اگر آپ نے میری لیکچر دیکھے ہوتے تو میں لیکچری سے کوٹ کیا دو آئی تھی اس وقت یہ یہ نہیں کہ میں کوئی اور کوئی باہر سے لیا ہے کہ احمق لوگ کہیں گے اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گیا جس قبلے پر میں تھا بیت المقدس سمجھ رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کہ میرے ڈیریکشن آف ایمز تھے کہ میں لگپدی بن جاؤں بزنس میں پتہ نہیں کیا کہ ایک آدمی کے خواہش نفس بہت چاری تھی جب میں نے دیکھا اللہ تعالی کی زندگی سے مر جاؤں گا میں یہ سب ہی رہ جائے گا تو پھر مجھے اللہ تعالی نے جب میرا قبلہ چینج کیا جس سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہدایت دیتا ہے سرات مستقیم کرتا ہے لوگوں کے رہے لئے احمق محمد شیق کیا ہوگیا بھائی تم اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے یہ احمق لوگ لوگوں میں سے کہیں گے کہ انہیں کیا ہوگے اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے تو اللہ کہتا ہے مشک مغرب سال اللہ کہتا ہے یہدی وہی محیشہ اللہ سرات مستقیم وہ جیسے چاہتا ہے سرات مستقیم طرف ہدایت دیتا ہے تو سرات مستقیم کی ہدایت کے لئے آپ کا قبلہ چینج ہونا چاہیے جو پہلے قبلے پہ تھے اس سے آپ کا ہٹ جانا چاہیے تب آپ ہدایت پہا رہے ہیں آپ پھر اللہ کہتا ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ ہے دین ابراہیم ملت ابراہیم تو کہتا ہے قول قوین سے اننی حدانی بے شک مجھے ہدایت مل گئی ربی میرے رب سے دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کانا من المشکین یہ آگے مشکینوں میں سے نہیں تھے یہ ہدایت آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم کرنا ہے جو قائم ہے ہم تو کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے کوئی سات اسبان گئے تھے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم رہی ہے اوپر کے اسمان پہ اسمان سے آئیے سارا ایمان چل رہے ہیں ہدایت کائیں اور بتا ہوں ہدایت کے کوشش باتا ہے شکر ہے کیا کوشش کریں جا کے آپ جواب مل گئے نا آپ کو بھائی جان پہلے اپنی فکر کریں آپ دوسروں کی فکر نہیں کریں آپ اپنی ہدایت کے لیے آئیں دنیا میں یہ یاد ہے جب تک آپ دوسروں کو دیکھ کریں گے آپ ہدایت نہیں لیں گے اور جب اپنی طرح دیکھیں گے اپنے نفس پہ دیکھیں تو ہدایت مل جائے گی جب تک وہ کافر ہے وہ منافق ہے وہ فلانہ ہے یہ یہ تو ہماری زندگی ہمیشہ ہی ہو گیا جب دو آدمی بیٹھتے تیسرے آدمی برائی کرتے تو میں ہی چاہتا ہوں بھائی آپ اپنی فکر کریں میں آپ کو آپ آپ کی طرف متوجہ اس جنہوں کہ آپ میرے پاس سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو کس لہجے بات کو اس لہجے کو مت دیکھئے گا دیکھئے بات کیا کہے جاری ہے کان ادھر لگائیں وانا لہجے شیطان کہے گا یا شیخ صاحب تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے پتہ ہی تلوار نہیں ہے گردن کاٹ رہے ہیں میں اوکے بشی صاحب سلام علیکم اللہ چلو اسلام علیکم ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں